ہالو فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب میں یہی امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے سوست اور مست ہوں گے اور میں بھی سوست اور مست ہوں اور یہاں پہ میں بنا رہی تھی ایک اوملٹ بریکفست کے لئے اور آج میں نے بریکفست بلکل اپنے ساتھ اکیلے بیٹھ کے کیا تھنڈا تھنڈا ایسی لگایا اور میں نے اس ایک اوملٹ کو بہت انجائی کیا اس کے بعد میں آ گئی تھی کچن میں کیونکہ آج مجھے کھانا بنانا تھا اور کھانے میں میں آج بنا رہی تھی یہ جو آپ سینگ دیکھ رہے ہیں اس کو ڈرم سٹکس تو ہندی میں مجھے پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں لیکن اس کی محنت دال بنا رہی تھی اور یہاں پہ میں گوبی کو کلین کر رہی تھی اور کلین کرتی وقت مجھے ایک دم چھوٹا سا ایک کیڑا دکھا جو بیٹ 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 اٹھٹک سو آج کا میرا جومینو تھا وہ تھا آلو گوبی کی سبزی اور ڈرم سٹکس دال کے میں دال بنا رہی تھی بہت ہی گزب کا کمبینیشن بنتا ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ کمبینیشن اور سپیشلی آلو گوبی کی سبزی میرے گھر میں ہر کوئی پسند کرتا ہے آلو اوم کا فیوریٹ ہے تو کسی چیز میں بھی میں آلو ڈالتی ہے تو اوم کھا لیتا ہے تو یہاں پہ میں آلو کو چھیل رہی تھی اور میں یہ سبزی بہت زیادہ سمپل رکھتی ہوں کیونکہ جتنی سمپل کرتے ہیں اتنی ہی فلیور فل بن جاتی ہے تو میں کیا کرتی ہوں یہاں پہ میں نے آلو اور گوبی کو ایسے تکڑوں میں کٹ کر لیتی ہوں اس کے بعد میں تھوڑا سا لسن تھوڑا سا زیرا اور ایک ہری مرچ پس ان چیزوں کو اور میں ایسے خلبتے میں دردرہ سا کٹ کے لیتی ہوں ایک تھیچہ بنا کے لیتی ہوں اور پھر میں رکھتی ہوں ٹیل ٹیل میں ڈالتی ہوں ایک تھیچہ اس میں ڈالتی ہوں پتلا کٹا ہوا پھیاز اور سارے چیزوں کو ہلکے ہلکے بھون کے لیتی ہوں اس میں ڈالتی ہوں تھوڑی سی ہلدی تھوڑا سا لال مرچ کا پاودر اور پھر اس میں ڈالتی ہوں آلو اور جیسے آلو ہلکے ہلکے پک جاتے ہیں پھر میں اس میں ڈالتی ہوں گوپی اور جیسے گوپی ہلکا سا پکنے لگتا ہے تب میں ڈالتی ہوں تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا گرم مسالہ اور دھیر سارا باریک کٹا ہوا دھنیا بس جھٹ پٹ سے بن جاتی ہے اور اتنی ہی ٹیسٹی لگتی ہے کبھی فیل نہیں ہوتی ہے ریسپی تو اسی کو یہاں میں جھٹ پٹ جھٹ پٹ بنا رہے تھی اور اتنے میں میں نے دال بھی اور مجھے لگتا ہے اپنے اتنے سالوں کے ایکسپیرینس کے بعد ہم ملٹی ٹاسکنگ بہت ایزیلی اور بہت سموتلی کر سکتے ہیں ہے نا میرے ساتھ بہت سارے مامز اور وہ سارے لوگ ایگری کر جائیں گے جو بہت سالوں سے کوکنگ کر رہے ہیں بہت زیادہ ٹرکس اینڈ ٹپس پتا چل جاتے ہیں کیسے ٹائم کو سیو کرنا ہے اور جھٹ پٹ سے کھانا بنا کے ختم کرنا ہے اور میری ایک عادت کیا ہے پتا ہے جب کھانا گیس پہ بنتا رہتا ہے اسی وقت میں سارے اپنی چیزوں کو کلین کرتی ہوں ڈیش واشر میں ڈالتی ہوں جو برتن میں ڈیش واشر میں نہیں ڈالتی ان کو میں دھوکے رکھ دیتی ہوں اور سارے پلیٹ فارم کو ترنت کلین کر لیتی ہوں ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے میرا ٹائم بھی سیو ہو جاتا ہے اور ساری چیزیں ایک ساتھ ختم ہو جاتی ہیں نہیں تو مجھے پھر سے کیچن میں آؤ پھر سے پلیٹ فارم کو کلین کرو وہ بھی ایک کام بن جاتا ہے اسی لئے میں سارے چیزوں کو کھانا بناتے وقت ہی کمپلیٹ کر لیتی ہوں پھر بہت ٹائم جو ہے نا آپ کو مل جاتا ہے دوسری چیزیں کرنے کے لیے اپنے آپ کے لیے ٹائم سپینٹ کرنے کے لیے اور سبزی جب پک رہی تھی نا یہاں میں نے دال کو بھی جو ہے نا وہ تڑکہ لگا لیا اور یہ دال نا بہت سمپل ہے اور بہت یمی لگتی ہے لیکن اس دال میں جو ڈرم سٹکس کا فلیور آتا ہے نا میں کیا بتاؤں ایک اپنا ہی فلیور دیتا ہے اور یہ ڈرم سٹکس نا بہت ہی زیادہ فریش ڈرم سٹکس مل رہے ہیں ہمیں گواہ میں ان دنوں میں اور میں بہت انجوائی کر رہی ہوں کیونکہ سیزن ہے اور سیزنل جو ویجٹیبلز اور فروٹس ہوتے ہیں نا وہ ہنرڈ پرسنٹ ہمیں انجوائی کرنے ہی کرنے چاہیے سو یہاں پہ جو ہے نا وہ سبزی بن رہی تھی اور میں چاول کے لیے بھی جو ہے نا یہاں پہ تیاری کر رہی تھی جی ہاں ہم چاول بہت انجوائی کرتے ہیں اور پریفر کرتے ہیں کیونکہ ہم گوونز ہیں اور گوونز چاول اور فش جو ہے نا وہ کافی پریفر کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا سٹیپل فوڈ ہے میرے نانا نانی دادا دادی سب یہی کھانا کھا کے بڑے ہوئے ہیں اور کافی ہیلڈی بھی تھے تو ہم بھی یہی کھانا کھاتے ہیں اور میں کوئی نئے جو گمکس آتے ہیں ان میں انوال نہیں ہوتی میں صرف اپنا جو انڈین فورڈ ہے سیزنل فورڈ ہے انہی کو میں اپنے بچوں میں پرموٹ کرتی ہوں اور انہی کو میں کھاتی ہوں جو اپنا دیسی کھانا ہے وہی اور میں کافی ہیلڈی بھی ہوں مجھے بس میں اتنا ہی بلیو کرتی ہوں کی ہر ایک چیز کھانی چاہیے پروپر کونٹیٹی میں کھانی چاہیے اور فیزیکل ایکٹیویٹی is very important اور جتنا آپ ایکٹیو رہیں گے اتنا ہی آپ کا health healthy ہوگا تو یہاں پہ میرا کھانا جو ہے وہ ready تھا اور اسی کے ساتھ میں اس vlog کو یہاں پہ کرتی ہوں end اور یہاں پہ میں نے بنایا تھا تیل جو میں رات کو اپنے بالوں میں مساج کر کے overnight اس کو چھوڑنی والی ہوں اپنے آپ سے بہت بہت پیار کرنا اپنے آپ کی بہت care کرنا اور بہت important respect کرنا بہت ہی جلدہ اسی vlog کے ساتھ پھر سے آپ سے ملنے ہوں گی till then bye bye and take very good care of yourself